بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام دوستوں سے التماس ہے کہ ایک دفعہ دودھ پاک پڑھ لیجئے السلام علیکہ سیدیہ رسول اللہ وعلیٰ آلیکہ و اصحابیکہ سیدیہ حبیب اللہ آج کی ویلیو کا موضوع کہ حضور کی بلا آلین زندہ پیر صاحب رحمت اللہ تعالیٰ میدانِ حشر تک کی بات کو بتا دینا یعنی حضور کی بلا آلم زندہ پیر صاحب رحمت اللہ تعالیٰ نے میدانِ حشر میں اپنے مریدوں اور ذکر کے حوالے سے کیا بات صوفی ربن عواز صاحب سے ارشاد فرمائی تو آئیے دوستو اس ویڈیو میں ہم یہی جانتے ہیں کہ حضور کی بلا آلم زندہ پیر صاحب رحمت اللہ تعالیٰ نے صوفی ربن عواز صاحب کو کیا باتیں حشر میدانِ حشر کے حوالے سے بیان کی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل گھنگول شریف کو ہاتھ موجزات سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ نہ دیئے بیل آئیکن کی بٹن کو کلک کر کے آل کو سلیکٹ کیجئے اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو اس کو اپنے پیر بھائیوں کے ساتھ شیئر شروع کر دیئے تو آئیے دوستو آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں خلیفہ رب نواز صاحب کا بیان ہے کہ سب سے آخری حوالی میں پہاڑ پر دیواروں کی تمیری کام ہو رہا تھا رات کو آپ حضور کے بلا عالم زندہ پیر صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کام پہ تشریف لائے میں نے سب بچھا کر اوپر چادر بچھا دی آپ حضور کے بلا عالم زندہ پیر صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تشریف فرما ہوئے اور حکم فرمایا کہ رب نواز ادھر بیٹھو میرے بیٹھتے ہی حضور کے بلا عالم زندہ پیر صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے نورانی لبوں کی جنبش دیتے ہوئے زبان حق بیان سے تین ارشاد فرمائے اور وہ تین ارشاد کیا تھے تو آئیے دوستو ہی سنتے ہیں اول فرمایا کہ بعد میں آنے والے لوگ یہ دیواریں دے کر کہیں گے یہ جمنات کا کام ہے انسان اتنی انچائی پر ایسا کام نہیں کر سکتا یہ وہیں دیواریں ہیں جو آج بھی ہمیں دکھائی جاتی ہیں دروارے آگے تھمکول شریف کی جو آخری حوالی ہے اس میں یہی دیواریں آج محروب موجود ہیں اور جب ہم وہ دیواریں دیکھتے ہیں تو واقعی ہمارے ذہن میں یہی خیال پیدا ہوتا ہے کہ یہ انسانوں کا تو کام نہیں اتنی انچائی پر کام کرنا اتنا مشکل ہوتا ہے مگر اس دور میں اتنی سہلیات بھی نہیں تھی بغیر سہلیات ہانے کے بوجود بھی زندہ بیر صاحب رحمت اللہ علیہ کی دعا اور توجہ سے وہ دیواریں بنیں تو اس لیے حضور کی بلعالم زندہ بیر صاحب کو آنے والے وقت کے بارے میں معلوم تھا کہ بعد میں آنے والے لوگ یہی کہیں گے کہ یہ انسانوں کا کام نہیں بلکہ جنات کا کام ہے کیونکہ اس میں حضور کی بلعالم زندہ بیر صاحب رحمت اللہ علیہ کی دعا اور توجہ ہے اس لیے وہ دیواریں اتنی انچائی پر بن گئیں اور دعا فرمایا صفیر ابنواز صاحب سے حضور کی بلعالم زندہ بیر صاحب نے کہ قیامت کے دیتی ذکرِ الٰہی کی برکت سے یعنی ذکرِ الٰہی کی برکت سے ہمارا کافلہ سب سے بڑا ہوگا یعنی ہمارے جو مرید ہوں گے وہ سب سے زیادہ ہوں گے اور وہ اس لیے زیادہ ہوں گے کہ ذکرِ الٰہی کی برکت آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی بھی جاتے ہیں جو بھی دربارے آجے کھم گول شکریہ پر اتر صرف ذکر کے علاوہ کسی چیز کی آواز نہیں آتی ایک ذکر کی آواز برود برود پاک کی آواز ہر وقت ذکر ہی اتا رہا آتا ہے اس لیے حضور کی بلعالم زندہ پیر صاحب رحمت اللہ علیہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ ہمارا کافلہ ذکرِ الٰہی کی برکت سے سب سے بڑا ہوگا اور فرمایا کہ خدا کے فضل سے ہماری فقیری چودہ سو سال کی آخری فقیری ہے اور یادگار فقیری ہے اور یہ بات کہتے ہوئے حضور کی بلعالم زندہ پیر صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ خدا کے فضل سے یعنی زندہ پیر صاحب نے یہ فرمایا کہ خدا کے فضل سے ہماری فقیری چودہ سو سال کی آخری اور یادگار فقیری ہے یادگار فقیری تو آج ہاں دربارہ علیہ اُدھ گمکھول شریف جو عرص مبارک ہوتا ہے اس پر لوگوں کا جو اتنے زیادہ حجوم ہوتا ہے اتنے لوگ ہوتے ہیں وہ دیکھ کر یہ بات ہمیں آج ہی معلوم ہو چکی ہے کہ ہماری فقیری جو آپ نے فرمایا تھا کہ ہماری فقیری چودہ سو سال کی آخری فقیری ہے اور یادگار فقیری ہے یادگار فقیری تو آج سلامہ عرص مبارک پر ہمیں نظر آتی ہے اور ساتھ یہ بھی اشارت فرمایا صوفی ربنا صاحب نے کہ خدا کے فضل سے حضور کی بلا عالم قیامت اور میدانِ حشر کی حالات سے بھی اگاہ تھے اور ایک اور جگہ پر حضور کی بلا عالم زندہ بی صاحب نے فرمایا کہ قیامت کے دن ہمارا کافلہ جب جنت میں داخل ہوگا تو ہم اس وقت بھی ذکرِ الہی میں مشہور ہوں گے اس وقت بھی ہم کلم پاگ کا ذکر کرتے ہوئے جنت میں داخل ہوں گے تو اسی لئے حضور کی بلا عالم ابھی صاحب نے اشارت فرمایا کہ ذکرِ الہی کی برکت دربارِ عالیہ کنکول شریف نے ہمیں ذکرِ الہی ہی نظر آتا ہے ذکرِ حضور ہی نظر آتا ہے تو اسی لئے حضور کی بلا عالم صوفی ربناواز صاحب دربارِ عالیہ نوراواز شریف داخلی چکوال اب کیا اشارت فرماتے ہیں کہ درخشان آرزِ تابا پہ ہیں انوارِ ربانی درخشان آرزِ تابا پہ ہیں انوارِ ربانی نہ ہو خلقِ خدا کیوں استجلی کی تماشایی نہ ہو خلقِ خدا کیوں استجلی کی تماشایی اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے اپنے پیر بھائیوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ میں دیئے بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کیجئے تاکہ آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکشن آپ تک پہنچ سکے اگلی ویڈیو تک کے لئے اجازہ دیجئے حافظ محمد عاقب خمکھولوی کو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ